کیونکہ وہ ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمن بھی ہیں تو ایک اتنا خوشکوار موقع اور اس کی ٹائمی اور اس کا تین گھنٹے وہ آپ کو یہ ٹائم دے رہے ہیں اور میری بڑی خواہش تھی اس پہ ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے بلکل درست فیصلہ کیا کہ انہوں نے فوراں بعد کوئی بریفنگ نہیں کی کیونکہ وہاں پہ بھی اسی نوائیت کے سوالات ہونے تھے جو اب باہر آ رہے ہیں وہ اسی طرح کے پاہ ام سوری کے سوالات ہونے تھے لیکن اس کے باوجود میری ناکس رائے میں بہت ضروری تھا کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک ڈیڑھ دو صفحے کا نپا طلاب بیان آتا کہ آرمی چیف نے ان ان موضوعات پہ سینٹرز کو بریف کرتے ہوئے بتایا کہ نیشنل سیکیورٹی پولیسی کہ یہ یہ پیمانے ہیں ٹھیک اور سینٹ نے کچھ اس طرح کا تاثر دیا کہ یہ پیمانے غالباً وہی پیمانے ہیں جو ہماری خواہش ہوئی ہے اچھا اوکے یہ پیغام آج کے دن آج کے دن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اس واقعے کے بعد ایک پریس ریلیس کے لیے جانا بہت ضروری تھا اوکے یہ بھی بھی کل باقاعدہ لکھ کر باقاعدہ لکھ کر یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے وائٹ ہاؤس امریکہ کا ایوان صدر نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ جی قومی سلامتی کی حکمت عملی آف تی یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ اب یہ فقط لکھا ہوا ڈاکومنٹ پبلک نہیں ہے اس میں پاکستان کے بارے میں باقاعدہ اور جو کچھ کہا گیا ہے آپ کو یاد ہے اگسٹ اکیس اس سال کے اگسٹ اکیس میں صدر ٹرمپ نے اپنی افغان پولیسی آیا کرنے کے کہ نئی افغان پولیسی کے جو تقریر کی تھی اس کے بعد سے میں مسلسل دعائی مچا رہا ہوں اس پروگرام میں کہ بی بی مجھے تو یوں سمجھ آ رہا ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ لقات مخاصمانہ نفس مخاصمانہ میں مسلسل استعمال کرتا ہے نکال نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی بات سے بھی کچھ اس قسم کا تاثر ملا تھا ہمیں اس کے بعد ہمارے وزیر داخلہ گئے واشنٹن ہمارے وزیر خارجہ گئے وہاں ان کے وزیر خارجہ یہاں آئے اور بالاخر جنرل میٹس جو بنیادی طور پر یہ جو پولیسی آیاں کی گئی ہے اس کے بنانے والوں میں جس کا کی کردار ہے ٹھیک ہو گئی بات ہمیں یہ تاثر تھا کہ اکیس اگست کی تقریر کے بعد غلما امریکہ اور پاکستان میں کوئی ری تھنکنگ آئی ہے اچھا اکیس اگست اکیس کی تاریخ کے حوالے سے حالات شاید اتنے مخاصمانہ نہیں رہے اور ہمیں یہ تاثر دینے میں ایک بات نے اہم رول ادا کیا کہ حافظ سعید صاحب کا نام جو ہے ہاں رائٹ وہ انہوں نے وجہ وہ رکوم کا مختص کرنے کا بل کنڈیشن ہٹا دی تو وہ ہٹا دی گئی اور ہمارا یہ خیال ہوا کہ چلو جی اتنا تو ہوا ٹھیک چلے بریٹ لے لیے زیادہ بہتر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کچھ اوپننگ ریمارکس جو ہیں اس بریفنگ کے وہ پبلک کر دیے جاتے ہیں ٹھیک کچھ اوپننگ ریمارکس اور یہ اوپننگ ریمارکس جو ہیں وہ خاص طور پر اس ڈاکیومنٹ کی روشنی میں آج کا زمانہ گلوپلائزیشن کا دور ہے ڈیجیٹل دور ہے ہمیں یہ میسج دیا گیا ہے بابا یہ لکھا ہوا میسج ہے یہ سوچا سمجھا میسج ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اچانک وہ ٹرمپ نے کوئی ٹویٹ کر دیا ٹھیک یہ ایک پولیسی ڈاکیومنٹ ہے میری امید یہ تھی میرا میری اپنی اطلاعات کے مطابق غالباً اور مشاہد حسین سید صاحب ان چند استثناء مستثنیات میں تھے ایک تھے کہ جنہوں نے اس پہ فوکس کیا اچھا اور سوال کیا اور کوئی جواب لیے ٹھیک اور کا پاک امریکہ تعلقات مجھے اے جو کا اور پتہ ہے لیکن مشاہد صاحب نے چونکہ میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ انہوں نے ایک چینل سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے اس زمن میں سوال اٹھایا پھر میں نے اور بھی پتہ کیا تو پتہ چلا ہے ایک دو اور لوگوں نے لیکن زیادہ تر لوگ سوال جواب میں وہاں آگئے آج کا دن جو ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو یہ ٹی وی چینلز پہ اور پرنامہ اور فلانا اور فلانا ایسے کوئے کمینڈ کر لیا ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے پت بس ڈی جی ایم او صاحب نے بریفنگ دیا یہ تو کل ہی آیا نا آج یہ کل آ گیا میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کمیونکیشن کے اس دور میں ہاں نہیں جوابی میسیجنگ کے لیے ایک دو پیریں تیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا اور کچھ نہ سہی تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بجائے آرمی چیف صاحب کی طرف سے ہوتا جیسے شکریہ کہ تھینکیو والے ریمارکس نہیں ہوتے وہ کہتے ہوئے رضا ربانی صاحب کے ذریعے یہ آ جاتے ایک دو پیرے کہ جی ہم ان چیزوں کے بارے میں سوالات جان کر اور اپنی پوزیشن اور یہی ہماری قومی پوزیشن ہے بغیرہ بغیرہ کچھ اس طرح کی بات بھی ٹھیک جو ہے وہ مل بیٹھ کے ہو سکتی تھی دیکھئے باقاعدہ اس میں پیرا ہے ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا اس کی تفصیلات میں جائے بغیر سب سے پہلے تو یہ ڈاکیومنٹ اٹسلف جو ہے یہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ ہم وہ جو میں لفظ مخاسمانہ کہہ رہا ہوں اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو بغور پڑے ٹھیک اچھا اب یہ صرف ایک ڈاکیومنٹ ہی ایشو نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے ٹرمپ نے اس کی بھی ایک حوالے سے تقریب رونمائی کی ہے اور اس نے ایک تقریب کی ہے اب اس کے بارے میں اس نے ہمارے بارے میں کیا کہا وہ بھی ہم سنے اور سنوائے پاکستانی رہے کیا ہے پعکیم اگست اکی کھای کے بعد وہ تمام دورے وہ تمام ملاقاتیں ان سق کے خونے کے باوجود امریکی صدر کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی زمین سے پاکستان کی زمین سے دہشتگرد آپریٹ ہوتے ہیں یعنی وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہا اگس سے دسمبر تک پہنچ کے کہ پاکستان کی زمین پر اس علاقے کو افغانستان کو دی سٹیبلائز جو تم نے انٹرو میں کہا ہے یہاں پہ انتشار و خلفشار پھلانے والا کوئی گروہ کام نہیں کر رہا وہ یہ بات نہیں مان رہا ہے ہاں وہ سیف ایونز والی ہماری آگومنٹ نہیں کوئی سننا مطلبی ہم ناٹ بین ایبل ٹو کنونس تھا پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہے آج بھی یہی کہہ رہا ہے اگس سے لے کر دسمبر تک جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے ذریعے اس کا ذہن نہیں بدل پائے یہ پیغام جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے بلکہ وہ تو تھوڑا آگے بھی چلے گا نا پہلے تو وہ سیف ہیون کہتے تھے اب وہ کہہ رہے ہیں ڈی سٹیبلائزنگ بیہیوئیر یعنی کہ شاید کوئی سپورٹ بھی حاصل ہے مطلب سیدھی بات پر لاہور سے کال ہے لاہور سے کال جی سلام علیکم جی ورگم سلام کیسے ہیں نسل سب ٹھیک ہے ہلو فرمائیے سر یہ آواز آرہی ہے میری جی بالکل کلیر آرہی ہے سر میں ہی جانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک تو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں اور دوسرا مجھے یہ رکھتا ہے کہ جساں سب لوگ بیورپوف ہیں اور ایک آپ ہی اکرمند ہیں میری بدقسمتی ہے بھائی میں سوری اگر مجھے درد ہوتا ہے میں کوئی اگر پڑھ لیتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ میں اپنی جہالت کو تسلیم کر لیتا ہوں بھائی میں تو ہرکیز اگر میں کچھ بات تو بھی توجہ دیتا ہوں آپ کو ایسے اس پر اعتراض کیا ہے کہاں گئے ہلو اچھا انہوں نے وہ تانہ دینا تھا شوید چلو خیر میں کوئے کے ان مینڈکوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ خالی تخریر ہی ضروری نہیں ہے یہ داکومنٹ یہ پولیسی داکومنٹ قانونی ریکوائیمنٹ ہے میرا خیال اس پولیسی داکومنٹ میں بی بی بہت عرصے کے بعد بہت عرصے کے بعد ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ پاکستان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ایک ایٹوی اساسوں کا ایٹم بم کا ریسپونسبل سٹوورڈ ہے ذمہ دار محافظ ہم نے سوٹا تھا کہ اس کاؤنٹ پہ تو ہم کلیر ہے کم از کم یہ واقعہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے